ہلو دوستوں ڈونیٹ اٹکے میں آپ سب کا سواگت ہے دوستوں آج تک آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ چوڑیل چوڑیل کیا ہے کسی نے دیکھا ہے کسی نے سنا ہے کسی نے کہانیوں میں پڑھا ہے پرنتو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو چوڑیل مل جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں دوستوں چوڑیل ملنا نشیب کی بات ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ سب سنیں گے تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ سننے کے ٹائم پہ آپ کمنٹ پہ لکھیں گے کیا بابا جی آپ کیا بولتے ہیں کیا گروہ جی کیا بولتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے حالانکہ ہم تو چوڑیل یا بھوٹوں پرنتوں کے بیچ میں رہنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مطلب اکیلا ہی مانتے ہیں تو دوستوں میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں چوڑیل بڑے نصیب سے ملتی ہیں اور جن کو ملتی ہیں ان کو مالا مال کر دیتی ہیں تو دوستوں چوڑیل کو پانے کا اچھا طریقہ اور شٹک طریقہ میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں ہاں ڈر تو لگے گا پر اگر آپ نے ڈر کو مار دیا تو چوڑیل آپ کے وش میں ہو جائے گی اور اس چوڑیل سے آپ دنیا کا شارع شخ لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب انسان بنا سکتے ہیں حالانکہ ہمارے ساناتن دھرم میں بولا جاتا ہے جو انسانیت ہوتا ہے جو دھرم ہوتا ہے وہ شت کی بجے ہوتی ہے اور ہمارا دھرم کبھی ہمیں نہیں سکھاتا کہ میں کہیں کسی اُلٹے طریقے سے چلے پر دوستوں جب ہمارا گھر نہ چلے ہم ہر جگہ سے انجان ہو جائے ہماری نوکری نہ رہے ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہ رہے تو ہمارے پاس لاس اُپائے آتا ہے ٹوٹکے کے مادھیم سے ہم اسے حاصل کر سکیں تو دوستوں حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے میں آپ سب کو پتانا چاہوں گا آپ پلیز اسے نوٹ کر لیں آپ پہلے سماگری کیا کیا اکٹھا کرنا ہے پہلے وہ کر لیں دوستوں ایک نائی کے پاس جائیں نائی کے پاس جتنے بھی بال ہوں گے کٹے ہوئے وہ سارے بال اسے آپ لے لیں ہاں اسے 11 روپے جرور دینے 11 روپے دینے کیا مطلب یہ ہوتا کہ ہم نے بال کو خریدا ہے تو آپ کوئی بھی سمان خریدیں گے اسے پیسے دیں گے جب ہی تو لاپ ملے گا نا آپ کو انہی تھا لاپ تو ملے گا نہیں تو اس بال کو آپ کو لینا ہے اور اس بال کو لے کر اکاند جگہ پہ جانا ہے جو آپ کا ٹائمنگ ہے ساڑھے بارہ بجے کا ٹائمنگ ہے راتری کے ساڑھے بارہ بجے جو آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے یہ آپ اکاند میں کرنا ہے آپ کو ایسے جگہ پہ جانا ہے جہاں ڈراؤنی جگہ ہو اس جگہ پہ چلے جائیے جنگل ہو باگیشے ہو اس جگہ پہ جانا ہے آپ کو اور بھیان رہے کپور لے کے جانا بال کے نیشے کپور رکھئے اور چڑیل کا کوئی منتر نہیں ہے دوستو بالی ان کا سب سے بڑا منتر ہے چڑیل کا نام لیں اور اپنے مینڈ میں اس کا نام لیں کہ وہ یہاں پرکٹ ہو اس بال کو جلائیں جیسا بال جلنا اسٹارٹ ہوگا تو آپ کو محسوس ہونا اسٹارٹ ہوگا کہ کوئی تو ہمارے بیچ میں آل گیا ہے دوستو بال جلنے کا ریجن یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو گند ہوتی ہے چڑیل اگر اس ہیریے میں ہے نہیں بھی ہوگا تو اسے آنا پڑے گا جب وہ آپ کے سمیپ آئے تو آپ ڈرے نہیں مقابلہ کریں اس کی اسے وارتہ لاب کریں جو بھی کرنا ہے وہ سب ساری چیزیں کریں لاش میں وہ آپ سے یہ کی بات بولے گی کہ تُو نے مجھے کس لئے بھولایا یہاں پہ اور کارن کیا ہے کہ مجھے بھولایا تُو نے تو دوستو سیدھی سی بات ہے آپ کو جو آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی وہ آپ اسے بتائیں اور ڈیمانڈ وہ کمپلٹ کرے گی پوری کرے گی لیکن آپ سے ساتھ بچن بندہ کلے گی کہ جو کچھ بھی میں تیرے لئے کروں گی وہ کسی کو نہیں بتائے گا اور ساتھ بچن آپ نے بندھوا لیا تو لائف میں نہ تو اپنے بی بی کو نہ تو ماں کو نہ تو باپ کو نہ تو بچے کو کسی کو نہیں بتانا ہے دوستو کیونکہ وہ کروڑوں کی سمپتی جب آپ چڑیل کے چلتے بنائیں گے اور آپ نے کسی سے حقیقت بتا دیا تو آپ کو اپنے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا دوستو اس پہ ساؤدھان رہیں جب بھی کسی سے وچن بدھ ہو یا کسی سے کشمیں لیتے ہیں تو اس قسمیں کو توڑنا نہیں چاہیے ادھیک سے ادھیک ہمارے جسے یو پی بیہار الگ الگ کنٹریوں میں الگ الگ اسٹیٹ میں یہی سننے میں آتا ہے کہ وہ آدمی اچانک کیوں مر گیا ریجن تو بعد میں معلوم گرتا ہے جیتنے دھن سمپتی بنایا وہ سب سالہ راک بن گیا اس کی کچھ بھی نہیں رہی اس کی بال بچے روڈ پہ آگئے تو آپ جو ایک بار قسم لیتے ہیں اسے نہ توڑیں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائے دوستو ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہو تو پلیج لائک کریں سبسکرائب کریں کمینٹ کریں ٹینکیو سو مچ